نظر مصطفیٰ دی دواوی شیفاوی نظر مصطفیٰ دی دواوی شیفاوی نظر مصطفیٰ دی دواوی شیفاوی پڑھتے ہیں روح بھی پڑھتے ہیں صحیح دنیا پڑھتی ہے لیکن نصیب قسمت والے کا ہوتا الفاظ تو سب کہتے ہیں اچھا ہے کہتے ہیں جب وہ حیات نبی ہیں وہ موجود ہیں تم دلوں کے پیچھے کیوں مرد دیو ان کے مقابلے میں تمہارہ وغیرہ نقص خیرہ سے کیا لوگے ان کی موجودگی میں وہ ہر وقت موجود ہیں لیکن کہیں آسے جاسے نہیں اور موجود بھی ہر وقت ہیں ان کی روحانیت ایک سکٹ میں پہنٹی ہر جگہ ہوتے وہیں ہیں تو دیکھنے والا سمجھتا ہے وہ آ گئے ہیں وہ آ نہیں گئے ان کی روحانیت کا فیض آیا اور شیخ میں ظاہر ہوا تو شیخ کی جگہ نبی کریم نظر آنے لگ گئے تو یہ بات سے پہلے بھی دور آئی ہے دور آتا رہتا ہوں اس لیے کہ نئے لوگ آتے ہیں بعضوں کو پتہ نہیں چلتا پھر وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا شور مچائے ہم نے تو نبی کریم کو بیٹھے دیکھا وہ صحیح دیکھا لیکن نبی کریم نہیں ہوتے وہ نبی کریم کا فیض شیخ میں آتا ہے تو شیخ کی حالت بدل جاتی ہے تو پھر نبی کریم وہاں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں وہ ان کے روحانیت کا اثر وہ نہیں ہوتے تو یہ ایسی چیزیں ہیں یہاں چاہیں جب دیکھ جائیں تو وہ ہوتے تو نہیں وہاں لیکن غلط فہمی تھے بعض مشایخ بعض لوگ کیسے ہمارے گھر میں آنا آپ ہر گھر میں آتے ہیں آپ کا گھر میں آتے ہیں کہیں نہیں جاتے آتے ہیں ہاتھ میں ایک دفعہ فرمایا ان لوگوں کو شرب نہیں آتی مجھے اتنے دروں پر پھر آتے ہیں دنیا کا بادشاہ کسی در پر نہیں پھرتا تو ہم جس کو چاہتے ہیں اتنے در پر لے آتے ہیں ہم نہیں کہیں آتے جاتے ہیں تو یہ غلط فہمی ان کو ہو جاتی ہے یہ بات یہاں بھی ظاہر ہو جاتی ہے تو خود تو نہیں ہوتے ہیں شیخ میں روانیت کا اثر آتا ہے تو شیخ کی جگہ وہ دیکھتے ہیں بعض یہاں دیکھتے ہیں قسمیں بھی کھاتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں لیکن ان کو اس راز کا پتہ نہیں ہوتا اس یہ باتیں کرتا ہوں یہ باتیں پہنچ جائیں جو لوگ کہتے ہیں اب آشق کے گھر میں آتے ہیں اور کہیں نہیں جاتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں در پر لے آتے ہیں ان کا روحانی فیض ایک سے کٹ میں پہنچ جاتا ہے روحانی فیض سے وہ دیکھتے ہیں وہاں تو خود تو نہیں ہوتے ہیں جیسے بیت اللہ میں کسی نے دیکھا بیٹھے ہوئے تھے وہ حتیم جو گول چکا رہا پتھر کا تو اتفاق سے وہ شیخ بھی وہاں بیٹھ گیا اس نے سوچا کہ لوگ وہاں سلام پڑھتے ہیں جا کر آقا جی ہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دلوں کی گہرائیوں کو جانتے ہیں حاکمتی صرف دیکھا کہا وہاں بھی ہوتا ہوں اللہ تو مرکی بھائیوں پہ کرم کا تقاضہ آیا تو اس نے کہا مجھے خبر بھیجی اور ہوش ہوا سے کبھی رہتے ہیں کبھی نہیں رہتے ہیں کیونکہ اصلی صورت میں وہ نہیں دیکھتے ہیں تجلی ہیں تجلی صورت پہ پڑھی صورت جل گیا تھا موسیٰ ازام پہ ہوش ہو گئے تھے تو کہیں نقش کی صورت میں دیکھتے ہیں نقش اور گئی تجلی کی ایک کروڑوں حصہ سمجھ لو یا اس سے کم سمجھ لو جی حضرت سائشہ نے کہا سا کیا یوسف اور سام اتنی خوبصورت تھے کہ مصر کی عوضوں نے ہاتھ کٹ لی آقا جی نے ان کی صرف دیکھا اور تبصم فرمایا اپنی اصل جھلک کا تھوڑا سا اثر ڈالا سو انہوں نے جیسے محفوم شور مچا دیا کہا مصر کی عوضہ تو میرے یوسف کو دیکھ سی تو انہوں نے دل کاٹوئی تھی تو ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا خدا کو دیکھ سکتا ہے تو حضرت محمد الصفاء دیکھ سکتا ہے حضرت محمد الصفاء کو دیکھ سکتا ہے تو اللہ دیکھ سکتا ہے یہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتا ہے دوسرے کو جیسے فیض کی صورت پس کی صورت میں مسئلہ آجاتا ہے یہ بڑی باتیں راز کی ہیں اور سمجھانے والی نہیں ہیں تو جس کو ایسا کرم چاہیے یا یا لو کرتو آقا جی حیات و نبی میں وجود ہیں آپ جب بیتر مقدس میں گئے تو دیکھا کہ موسیٰ ایسا نماز پڑھ رہتے کبر یہ آپ نے فرمایا صحیح حدیث میں بھی ایسا یہ ہے موسیٰ ایسا نماز پڑھ رہتو آقا جی کچھ نہیں کرتے کبھنی کبر میں وہ جگہ چاہیے سے موجود ہو جاتے ہیں وہ کیسے موجود ہیں ان کی روحانیت کا اثر ایک سکٹ میں جاتا ہے تو اس جگہ وہ دکھنے لگ جاتے ہیں جس سے بھائی نے دیکھا سمارے میں سے ایک کمیں دیکھا سامنے کھڑے ہوئے تھے سامنے کھڑے ہوئے تھے وہ حقہ بککر آگے دیکھیں اور بعض شیر پڑھے جاتے ہیں شوق کے لیے وہ شوق کے ساتھ بھی پڑھے جاتے ہیں لیکن شوق کے ساتھ وہ خود بھی موجود ہوتے ہیں تو اس وقت سبسی روحانیت کا اثر سے موجود ہے اللہ بلکل موجود ہے لیکن سمجھ میں نہیں آنی اور نہ آنے لانے کی کوشش کریں نہ لانے کی کوشش کریں سمجھ میں نہیں آئی بعض باتیں میں سے نکل گئی ساکا جی کبھی میں سے ناراض نہیں ہوئے کہا کہ ان کی سمجھ سے بالا سا رہا ہے یہ باتیں ہیں جسے ہسی میں بیٹھے تھے اور وہ سوچا ہوں کہا وہاں بھی ہوتا ہوں اور جہاں چاہے ایک سکھٹ بھی نہیں رکھتا وہاں ہوتے ہیں کہ ہوتے کیسے ان کی روحانیت کا اثر سکھٹ میں چلتے ہیں وہاں سے وہی ہیں جو روحانیت کا اثر جاتا ہے تو وہاں دکھنے شروع ہو جاتے ہیں سویسوت میں اتنے ہی کہہ سکتا ہوں جب چاہے وہ آیاں ہوں جب چاہے وہ نہاں ہوں سوڑا سمجھا ہے اچھا ہے سمجھ جا گئے اس میں کوئی کرے گا کیا یہ فقط نصیب کی بات ہے جب چاہے وہ آیاں ہوں جب چاہے وہ نہاں ہوں اب میں جو یہ کہہ رہا ہوں جب چاہے وہ آیاں ہوں جب چاہے وہ نہاں ہوں یہ اس وقت شیر نہیں پڑھ رہا ہوں ایسے ہی ہے اللہ ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اللہ کی قسم ہے ایسے ہی ہے یہ ہمارے نصیب ہیں جتنا ان کا دخل یہاں ہے امتیاز سے سب جگہ دخل ہے یہاں امتیاز سے جتنا دخل ہے نہ کبھی ماضی میں ہوا نہ مستقبل میں ہوگا کیونکہ وہ طریقسوں کے تھابے تو نہیں ہیں طریق سے ان کی تھابے ہیں طریقس کے علاوہ جو مرضیہ کریں وہ مرید ہیں طریق سے ان کی مرید ہیں ان کے پیروں کی خاک ہیں اس لیے وہ جب چاہے جہاں آیاں ہوں اور وہ طریقسوں کے تھابے نہیں ہیں اس لیے شیخ امین کے ساتھ معاملے وہ ہوتے ہیں مجھے تم شیخ امین کے کہنے بھی بھی شرم آتی ہے کہ میری شیخی اقیش نبودر سے ہے نزاتی ساتھ سے نہیں ہے ان پر اترائے ہو گئے ہیں میری شیخی اقیش نبودر سے چلتی ہے لیکن وہ ایسے کہتے ہیں ہم نے تمہیں عزل سے چھنا ہے اور امارے زمد تمہارے کاملیت کے زامن ہیں جو نبی پہ جھوٹ ہو رہے اپنی جگہ جانا ہے ایسی زمانہ تنا کسی کو نہیں دیئے لوگ دیتے ہیں یہ دیتے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہ باتیں ایسی ہیں اس لیے کرتا ہوں کہ تم کو موقع میں رہا ہوا ہے شیخ امین تمہارا مہمان ہے اور تم اس کے ذریعے سے آقا جی سے رب تحاصل کر رہا اگر یہ ذریعہ رہانیت کا ہے شیخ امین کے ذریعے میں شیخ امین کہنا اچھا نہیں رکھتا اپنے کو اللہ سوٹے نان تو جگ بھی پچھاندائی کون کمین انہوں جاندائی یہ باتیں بڑی مزیدار ہیں اس لیے کہتا ہوں کہ ہرچی وسیلے سے ہوتی ہے وسیلہ نہ ہو تو نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر سے شفا وسیلے سے ہوتی ہے جیسا خدا ہے ایسے آقا جی ملتے ہیں کوئی ایسا شیخ مل جائے جس کا نبی کریم سے ڈاریکٹ معاملہ ہو بیچ میں شیخ نہ ہو اس کے سبب بتا دیئے تھے تو میں کہہ بھی سکتا ہوں اللہ جانے نبی پہ جو جھوٹ بولے اتنی جگر جہنم بنائیں تو اپنی اس مہمان کی قدر کرو اور داکہ سے تم کو یہ ملا دے اچھا نہیں ہیں پھر تو ہمارا شکو ایسا نہ نکل جائے گا تو فضاف الشیخ کی بات ہوتی ہے ایک امتحان کری آگیا کسی نے کہا کہ خضر علیہ السلام آئیوں میں شیخ نے کہا اسے دیکھا بنی خضر کو اس سے کہا میرے خضر آپ ہے ہجابہ چٹے ہوتے ہیں کہ یہ آقا جی سامنے ہیں دیکھا بعضہ لوگ منا تو نہیں ہیں لیکن ساری عمر دھو بھی کے کتے کی طرح کہیں گے نہیں تھے اس کے پاس گئے اس کے پاس گئے اس کے پاس گئے وہ ہجابہ میٹھا پانی ہے پھینو یہ کوئی بات نہیں ہے یہ تو عام لوگوں کے لئے ہیں تو یہ چیزیں بڑی وہ ہیں تو وسیلے سے ہوتا ہے اگر میرا مسئلہ ادھر ہے تو تم میرے سے جڑو ان کو دیکھو لیکن جب وہ خضر ہے سلام کا یہ ہے تو تو نہیں دیکھا کہ میرے خضر آپ ہیں ایسے آپ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں سب جگہ پھر رہے ہیں تو کیسے تمہارا مسئلہ ادھر ہے یہ ایسے ہے مثال سمجھانے کے لئے ہوتی ہے عورت دو خامد تین خامد کر سکتی ہے ایک بس یا ایسے سمجھے اس نے یہاں نکاح کر لیا مثلا اس نے ادھر جاں نا جاں نا جاں نا جاں نا استفاق ہو گیا کسی شیخے چلا گیا یا کنی سے گزر ہو گیا ہاں جی وہ اور بات ہے کسی نے وظیفے دے دیئے لے لے اس کے گھر میں سب کچھ موجود وظیفے یا سمندر میں ڈال دے یا مسجد میں رکھتے اس پہ کچھ نہ کہے ساری دنیا کے شیخوں کا یہ ہوتا ہے میں اس کا مرید لے دوں یہ اس کا لے دوں ہمیں کچھ امتیاز نصیب ہے ہم نہ کسی کا مرید مرید لینا چاہتے ہیں نہ دینا چاہتے ہیں وہ خود ہو جاتا ہے وہ خود ہو جاتا ہے یہ واقع جی کو دیکھ رہتا ہے پھر کہاں اٹھے گا یہاں سے مسئلہ کچھ ایسے ہے سمجھانے کے لئے اور اس کے بعد اس کو کوئی شیخ کی غیرت کی وجہ سے کسی کے پاس یعنی موں سے چپ رہے دو آدھا نہ ہو غیرت کی وجہ سے یہ شیخ یہ ہے یہ شیخ یہ ہے وہ شیخ یہ ہے ہم لوگ سب شیخوں کو مانیں لیکن جان نگاہ کیا ہے ایک شیخ سے تاہلہ ایسے ہم لوگ سند نبیوں کو مانتے ہیں کسی کی وید میں نہیں کرتے ہیں لیکن ہمارا ساللک حضرت محمد صفا سے ہم سب کو بھول دیاتے ہیں حضرت محمد صفا حضرت محمد صفا حضرت محمد صفا اللہ یہ باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں بہت کم آپ کو یہ باتیں سمجھا گے سمجھیں تو آپ کو سالی عمر کے سال نہیں ہوگا ربی سے تعلق پیدا نہیں ہوگا اور جو آپ چاہتے ہو جائے ناممکن کو ممکن کرتے ہیں اور آپ کی بات پر شک نہیں کرنا چاہیے ایک صحابی کو کہا بہت ضرور پڑھا کرو اس نے وعدہ کر دیا آپ بھی کوشش کریں تو پتہ کیا فرمایا آپ کی بات غلط تھا جو تو چاہے گا وہ ہو جائے گا جو فر و زمبک گناہ ہو جائے گا خدا تیر سے حساب نہیں کرے گا تو کس سے ضرورت میں لگے رہے ہیں اور دوستوں سے وقت بچائیں اگر تم دوستوں سے وقت نہیں بچاؤ گے تو سب کو تو وقت نہیں دے سکتے پھر آقا جی کا مسئلہ تمہارا جیسے نہ ہونے کا ہو جائے گا تم نے ان تک پہنچنا ہے اور ان تک پہنچنے کا طریقہ میں تم کو بتا رہا ہوں اور یہ طریقہ جانسا ہے بڑا کامیاب ہے تو بعض ہم کے ساتھ یہاں واقعات ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں آقا جی کو دیکھا پھر ہم اس کے ادھے امتحان لیتے ہیں اس نے دیکھا یا خیالی باتیں تھیں بعض بات خیالی باتیں ہوتی ہیں اس کے خیال میں ایسے تصور میں دیکھا نہیں ہوتا پھر ہم پتہ لگا رہے تھے پھر ہم کہتے ہیں باقی یہ تمہارا مسئلہ تمہارا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے تم کو خیالات آتے آتے ہیں تو تصور ہو جاتا ہے بہرحال انہیں نہ پایا تو کیا پایا کیا پایا ان کو پایا تو سب کچھ پایا خدا کو بھی پایا ان کو نہ پایا تو خدا بھی نہیں ملتا قرآن میں آیا یہ یہ سرون کا نرحمن آقا جیو کہا تم سے آپ سے آقا جی نے کہا اللہ نے کہا کہ آپ سے رحمان کا پوچھتے ہیں یہ اللہ رحمان کہاں ہوتا ہے قرآن کی آیت میں یہ سرون کا نرحمن تو اللہ اللہ نے کہا اس سے پوچھو جس کو رحمان کا پتا ہے وہ کون ہے حضرت محمد صورت من کو پتا ہے دیکھا فَسَلْ بِهِ خَبِيرًا نُنْدِ خُدَا تو کہاں جانبِ مصطفیٰ تو دیکھ جلوہِ حق شفا ہوا ہے مصطفیٰ کی ذات میں آپ بشر بھی ہیں اور کچھ اور بھی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور پکڑا اللہ کا نور مخلوق تو نہیں ہے مخلوق ہے اس کو پکڑا کر کونی محمد ہے اے نور محمد بن جا تو آپ کو پھر بشر کہنے میں سوچنا پڑ جائے گا جب اس نور سے بنے ہیں یہ کچھ اور بھی ہیں وہ خدا نہیں وہ خدا سے مگر جدا نہیں وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں ان کی سمنہ نہیں تو کچھ بھی نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور شیخ سے سمارہ دل لگ گیا غیرت والا بند گیا جیسے اس نے کہا آپ خدا رہے تو سامنے آقا نہیں دکھنے لگ گئے لیکن جب ادھر بھی جاؤ گئے ادھر بھی جاؤ گئے سب جگہ منہ تو نہیں ہے لیکن دھوپی کے کچھتے والا حل ہوگا اور شادی کرتی دو خامن ہے ایک بس ایک اس کے بعد بھی غیرت کا تقاضی نہیں کہ فرحان کا خواب نہیں گو رہا ہے یہ کالا ہے یہ ٹھنگنا ہے وہ لمبا ہے نہیں یہ باتیں سناتا ہوں کہ آپ میں جذبہ پیدا ہو اور میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں چاہے کر سکتا بھی ہوں لیکن ایسا ٹھیک نہیں ہے تو میں تمہارا مہمانوں میرے وسیلے سے ان سے مل جاؤ تو مارے سارے سوالات جوابات خود ہی ختم ہو جائیں گے سوال جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم دیکھ رہے ہیں تو اس وقت تو ایسا ہے کہ شہروں کا معاملہ نہیں شہروں کے ساتھ فضا بھی ایسی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم داخل ہوتے ہیں اور آپ کو بھی داخل کرتا ہوں جس کا نصیب جیسا ہوگا ہو جائے گا جو میں کہوں میرے ساتھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدہ محمد وعلی علیہ سیدہ مہد دخیل اللہ ثم دخیلكم يا رسول اللہ العرب يحمون النزیل ویجیرون الدخیل وانتم سید العرب والعجم نحن دخیلكم يا رسول اللہ اللہ چلو انشاءاللہ کام ہو گیا ہے یہ جو اللہ کو نہیں نکلتی ہے یہ جب کرنٹ اوپر سے آتی سات اسمانوں سے اوپر جگہ ہے نا کرنٹ کی جہاں آکا جی گئے تھے وہاں کوئی نہیں جا سکتا اللہ آکا جی تم کو لے جانا چاہے تو شای چکر مروا سکتے اللہ ان کا مسئلہ ہو رہا ہے یاد ہے کہ تیری بزمن میں پہنچے سے مگر پھر کیا ہوا بازِ سبا یاد نہیں یاد ہے مجھے اس شعر حسن مجھے یاد ہے جوٹسی بولنے چاہیے نا اور سچ بولنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ایسی امتیادی چیزیں سب کو نہیں ملتی ہیں اللہ کے فضل جی ذر چاہے سب پر ہوتا ہے لیکن کسی جگہ خاص امتیاد سے ہوتا ہے نبی کریم پر خاص امتیاد سے فضل اردہ کا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے اللہ نے کہا نبی کریم کو اِنَّ فَضْلَهُ قَانَ عَلَيْكَ قَبِيرًا اللہ کا فضل بہت ہی قبیر آپ پر ہے جو ان کے ساتھ ہوگا محبت کرے گا تو اس پر بھی اس کا فیضہ آئے گا نا اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا نورِ حق جلوہ نماتے مجھے معلوم نہ تھا شکلِ انسانی میں چھپے سے مجھے معلوم نہ تھا نورِ حق جلوہ نماتے مجھے معلوم نہ تھا شکلِ انسانی میں چھپے سے مجھے معلوم نہ تھا سورتِ انسان نورِ ازدہ کیسے مجھ میں آ گیا نہ آ گیا یہ سمجھے کہ وہ بشر ہیں کہ بشر کی صورت میں نہ آتے تو ان کو کیسے سکھاتے کھانا پیلان اور چیزیں تو بشر بن کے سکھایا اور حقیقت میں بشر نہیں تھے مکہ میں آلہ آگے سوتا ہے آکا جس نور سے بننے ہوئے تھے تو آپ اٹھ کر وضو نہیں کرتے تھے نماز پڑھ لیتے تھے اور ان کو وضو کرواتے تھے بتائیں کہ اللہ نہیں سوتا تو آپ بھی نہیں سوتے تھے لیکن ان کے لئے سونا پڑھتا تھا ہمارے تو ہمارے دیز مسائل سکھانے تھے اللہ کھاتا پیتا آکا جائیں تو کھانا پینا چھوڑی بھی سکتے کیونکہ اللہ کھاتا پیتا تو نہیں ہے وہ کھاتا پیتے سے تم کو کھانا پینا سکھانے کے لئے اسی مکہ شریف میں ایک دفعہ صحابہ نے روزے رکھے آکا نہیں رکھے تو آپ متواتر رکھ رہے تھے کھولتے ہی نہیں تھے انہوں نے رکھے تو بہت ہوش ہونے لگ گئے کوئی خبروزہ کھول آپ نے کہا میں تو ماری طرح نہیں ہوں دیکھا مجھے اللہ کھلاتا بھی ہے پھلاتا بھی ہے کیسے کھلاتا ہے کیسے پھلاتا ہے یہ سوالات نہیں کرنی چاہیے جیسے ان سوالات میں یہ بھی مہم ہے جو بے عدب ہیں نبی کے عظمت سے خلاف ہیں کیسے اللہ آکا جیسے دیکھ سے ہیں تو کوئی کوئی اگر بی بی کے ساتھ اس کو بھی دیکھ سے ہیں کوئی زنا کرتا اس کو بھی دیکھ سے ہیں آکا جی نے اسے جملہ بتایا بیت مکمو کالا ہو گیا کہ وہ چیز ہم نہیں دیکھ سے لیکن ہم کو پتا ہوتا ہے دیکھ سے لیکن ہم کو پتا ہوتا ہے دیکھ سی بات کے وہ بیان ہے جس کا بیان ہے بچی زلان دے رسی زی جوان بول رسیلے بول مرے خال میں چاہے پھیلوں تھوڑا بورا ہو گیا ہوں پنچر ہو گیا ہوں تو چاہے سوڑی کیسے گرمائش کرتی ہے دخیلک تم نے کر لیا ہے باقی خدا کرے سب کا دخیلک ہو جائے پھر تم لوگ مرے ناد نخرے اٹھاؤ گئے جب کہ اس کی وجہ سے آقا جی نے کو دیکھا اور آقا جی نے ہم سے بات چیز بھی آقا جی بات چیز بھی کرتے تمہارے بھائی ایسے سے بات چیز کرتے اس کو بگاڑنا نہیں اس کو بھائی پر کرم ہے اس کو اتفاق ہوسے یا کچھ ایسا ہوسے تو آقا جی سے بات چیز کرتے پھر مجھے کہتا ہے ایسے کہہ رہے تھے ایک شخص نے کس کی تعریف کیا آقا جی نے کہا تو ان اس کی گردن کاٹ دی موہ پہ تعریف کرنے سے آدمی کو بڑا دقسان ہوتا تو آپ اس کی گردن میں کاٹ دینا اس لیے بتایا ہے کہ آپ کو شوق پیدا ہوں کیونکہ در ہمارے لیے تمہارے لیے سب کے لیے کھلا ہے سب کے لیے کھلا ہے لیکن جب ان کے بن جاؤ گے تم آپ نے ایک دفعہ کہا جو کسی کا ہو جاتا ہے وہ اس کے کام میں دخل دیتا ہے آپ ان کی ہوگے تو ہمارے کام میں دخل دیں گے ہمارے کاموں میں دخل دیتے ہیں لیکن ہم سے پوچھتی نہیں سکتا اتفاق ہو جاتا ہے دنیا آخرت کی کوئی مشکل بھی ہو اتفاق ہو جاتا ہے ان کی خوشی دیکھتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اس کا کیسے ہوگا اس کا کیا ہوگا وہ بات سے پوچھتے ہیں خدا جو نہ پوچھی جارے کہ شفقت کو دیکھ کے ایک دفعہ سے مجھے ہوا کرنا تو نہیں چاہیے تھا بھائیوں سے صرف سلاف ہوا من کم اتنا سویا ہو نہیں ہوں اتنا ہوں تم کو غلطی لگی یہ ماننے بھی نابی مان ہیں سکاجہ کرمہ اپنے آقا جی سے پوچھ لیا کہ اتنے منٹ اتنے سکنٹ سویا تم ایسی باتیں نہیں پسی چاہیے محران ہو گیا منٹ سکنٹ ہوسایا تو ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں وہ کیا خبر رکھتے ہیں ماہی غربی لےublے رکھ دینے سب دی خبر ماہی غربی لے رکھ دینے سب دی خبر ماہی غربی لے رکھ دینے موسیقی 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 اس نے کہا بیٹھ جانا بیٹھ جانا دوسری بات نہیں سننے اللہ ایک صحابی گزرہ دیکھا درست کو پانی دے دے بڑی صفائیاں کر بیٹھا کسی نے کہا کیا سکرتے رہتے ہیں کہ تم کو پتہ نہیں یہاں کیا ہوا تھا کہ کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ میں گزرہ آقا جیہاں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے جر چممہ زیوار چممہ ساڑے کسیانزی پیرانزی خاک چممہ اک وار چممہ اک وار چممہ یہ ہو جاتا ہے انسان کو ماں دیواروں کو چھوم رہا ہوسا گیا کہتا ہے کہ کیوں چھوم رہا ہوں کہ دیواروں کو نہیں چھوم رہا ہوں جو اس کی اندر رہتا ہے اس کو چھوم رہا ہوں سالے کہ عشق کا سبدا کرتا ہوں میں زنیا جاں کو گواتا ہوں سے تمہارا مستدب رہا سان ہے اگر میں ان لوگوں میں سے ہوں کو نہیں ہوں تو جھوٹ ہوگا کو ہوں تو پھر میرے سے ثبوت لو میرے سے زل جڑو اگر میرے من کا روحانی معاملہ ہے ایسا سم میں بھی آ جائے گا اور سمشے خبیر کے پیچھے پاگل نہ ہوئے مجھے جو مرضی کہنا کہ اس نیاکہ سے سمانی اسلام دعا کر دی اب کیا چاہیے سمانی اب اسی باتیں کر گیا ہوں پتہ نہیں کرنے والی سی نہیں کرنے والی سی تو یہ بھائی کا گردن نہ توڑ دے دیں اس کی یہ خطیب بھی ہے ختم بھی پڑتا ہے لوگ مر جائیں تو ان کیا کرتا ہے زیج کی بھر کے بوٹیوں کے لے جاتا ہے یہ بھی کام کرتا ہے نا تو قسمت ہے اس کی آقا نے ساریف کی کسی نشست کی آفیت اس کی گردن کاڑ دی ہے نہ ساریف کریں نہ اس کے پیچھے لگیں جیسے اس کو کرم ہوا ہے اس کو خدا کرے تو آپ کو بھی کرم ہو ہم تو اس وجہ بتاتے ہیں آپ میں جذبہ اور شوق پیدا ہو اس لیے بتایا ہے ورنہیں بتانے کی باتیں تو نہیں ہیں کیونکہ ہم تربیہ جو کرتے ہیں پھر تربیہ میں کچھ نہ کچھ زاہر کرنا پڑتا ہے مجبورا یہ موقع ہاتھ سے نہیں آئے گا صدیوں میں کیونکہ پہلے کوئی ایسے ہوا ہے ماضی میں نہ مستقبل میں ہوگا آقا جی نے کہا ہے آپ طرح آپ طریقت کتابے نہیں ہیں نہ کوئی شیخ مانے گا مر جائے گا نہیں آئے گا وہ بہت میں کہ مجھے آقا جی سے ملا ہو تو پھر شیخ بن کے آئے یا طالب بن کے آئے طالب بن کے آئے وہ تو مر جائے گا نہیں آئے گا کیونکہ میں بھی شیخ ہوں میں کہا میں بھی شیخ ہوں بس تو اپنی جگہ خوش بھی اپنی جگہ خوش لیکن تم آقا جی کے پیچھے اپنی آنا کو دیکھے بیٹھے آقا جی ہاتھ سے نکل گئے وہ تحدیث میں آئے قرآن میں وہ تو سب کہتے ہیں لیکن اس سے ڈائریکٹ بتاؤنا نے کیا کہایا نہیں اس کی نہیں ہو سکے گا کسی سے بھی نہیں ہو سکے گا اگر آج کل ہو سکتا ہے تو ہم اپنے شیخ کہنے سے شرماتا ہوں اس امین کو سکتا ہے اس سے غصہ لگا میں کہا جہاں ختم پڑھتا ہے بوٹیاں کی آنڈی بھار کر لی جاتا ہے تو کیا ہو گیا کوئی مرے تو تیری آنڈی بنتی ہے نا کوئی نہ مرے تو تیری ختم پڑھائیں گے میرے دیکھو اس کو اتنا غصہ کرنا چاہیے سچ کو اور میں جو کہ آتھو سے باتے کرتے ہیں کسم کھا کی کہا ہے سچا ہے جھوٹ ہے تاکہ ان کو یقین ہے خدا کی قسم سچا ہے انچہ بہت نہ سنیں اپنے کو نہ سناندھ کو سنا خدا کی قسم سچا ہے جسی کیا سے آپ کو بھی جذبہ پیدا ہو آپ کا بھی ہو ان کا در سب کے لیے کھلا ہے جب تم ان کے ہو جاؤ گے ان کے سا پھر ختم پھر تم ساری باتیں آقا کی مان ہو گے یہ اپنے دل میں وعدہ کر رو آج سے آپ آقا کے غلام ہیں ان کے ساتھ آپ اتفاق کریں گے لیکن کمزوریاں آسے آسے جاتے ہیں ایک جب تھی دارے نہیں رکھ سکتے ایک جب بے پردیاں نہیں ختم ہو سکتے ایک جب گاناں نہیں ختم ہو سکتے نیت تو اچھی ہو سکتی ہے نیت اچھی کر لو کہ آقا جی کے مزاج کے مطابق ہم کریں گے کمزوریوں کو دور کریں گے بس خدا حفظ آسے دمر کر بات خوشی آپ کو ہوئی بہت سوڑی ہوئی بہت سوڑی ہوئی بہت سوڑی ہوئی چل بیٹھے ڈر رہا ہے کچھ اور نہ کہہ دو بہت سوڑی ہوئی رہا ہے کچھ آپ کے پاک مبارک کرتا چاہتا ہو گیا نیت پہ ہو گیا نیت پہ ہو گیا انشاءد اس کو دو تین ہزار دے دے نا بھئی دو تین ہزار مل جائیں گے ٹھیک ہے بخشیش بخشیش اب زیادہ نہ رو اس دو تین ہزار سے زیادہ نہیں ری سکسا ہم کو دو ہم کو دو میں تو سارے پیسے کھا جاؤ گے ماشاء رہ میں حساس ہے بہت ہم کھلا ساتھ ہو رہا ہوں سمجھ سین ہزار کافی ہے چار کار سین کافی ہے وہ رنگ ڈال رہا ہے چار کار دوں بہی راضی ہوگئے چار چار بکتی جذبے میں رونا آتا ہے لیکن ایک مستقل مزاجی ہوتی ہے خدا یہ پیدا کر دے تو بڑی چیز ہے مستقل مزاجی بکتی جذبے ہم کو آتا ہے تم بھی روتے ہو اور سن بھی روتے ہیں مرد بھی روتے ہیں سارے روتے ہیں ایک مستقل مزاجی دعا ہو گئی ہے باقی بہنا جے بہو جانا جے جاؤ کوئی جبر نہیں ہے کیونکہ انسان پابندی میں جیسے وہ ہو جاتا ہے تو میں بھی بہتراد ہو جاؤں تو انسان گھر کی حالت میں بیٹھتا ہے جیسے کھلا بیٹھے تو میں گھر کی حالت میں بیٹھنے تو میں کی تر جاؤں گھر میں جاؤں مرے گا سوچھ دا ہینا تو آپ کو میں پر احتراز نہیں کرنا چاہیے میں اپنے گھر کی حالت میں بیٹھتا ہوں پاکٹوں کا خیال کرنا ہے جیب کترے بھی آتے ہیں جیب کترے بھی آتے ہیں پیچھے بیٹھا ہوگا تمہارا جیب بھی کتر کے لے جائے جیب کترہ کیسا اچھا نام نہیں جیب کترہ مزہ آجاتا سنکھے جیب کترہ اور جیب کترے ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں تھوڑا رش ہو تو رش میں انسان کے دماغ دردر ہوتا ہے وہ اپنا کام کر لیتا ہے کتر کرنا بہت دور سے خبر ہے جب تک حیمت ہے تھوڑا بیٹھوں گا دن چاہتا آپ کے ساتھ تھوڑا بیٹھوں مجھے ایسے ہو جاتا جی زور کے ٹائم تاجت پڑھتا ہوں یہ ہوتا ہے کبھی پھر بھائیوں سے کہتا میں تاجت پڑھ لیو کہتے ہیں زور کا ٹائم ہے میں کہ میں سمجھے گے تاجت کا ٹائم ہے تو میں جیسے تاجتیں محسوس کرتا تھا ویسی محسوس کیا سب کچھ تو کھو جاتا ہوں یا کھو دیا جاتا ہوں خود کو میں پاتا نہیں ان کو جب پاتا ہوں ایسا ہو جاتا ہوں کھو یہ خلاص اور کبھی بیٹھا ہوتا ہوں اور مدد نہیں ہوتا ہوں کہتے بیٹھا ہوا ہے اب وہ کہتے بیٹھا ہوا ہے میں کہتا ہوں میں پتا نہیں کھدر بیٹھا ہوں اب یہ باتیں تمہیں سمجھ میں آئیں گی بیٹھا ہوا تو ہے تو پہنے باتوں کوئی چھوڑ دو تو طریقت میں ایسے ہو جاتا ہے حالات کیفیات چلتے ہیں یہ بتاتے ہیں تاکہ تم لوگ کو ایسے ہوگا تو کھو سونا ہوگا تو پھر یہ بھائی ان سے جڑے ان سے پوچھو کہ تم کو بتائیں کس کا مسئلہ طریقت میں احوال آتے ہیں کیفیات آتے ہیں انسان گمسم ہو جاتا ہے کھانا پینہ کبھی چھوڑ دیتا ہے کبھی نمازیں وغیرہ سب چھوڑ دیتا ہے تیری آشت رکوی نماز شکوں کی نماز میں نہ رکو ہے نہ سجود ہے ایک ہی طرف ہو گیا یہ باتیں زیادہ نہیں بتانے چاہیے شوق کے لئے بتاتا ہوں طریقت کی باتیں راز ہوتی ہیں کچھ بتائی جاتے ہیں کیونکہ جو ہم باتیں بتاتے ہیں آپ کو زمانے میں کوئی نہیں بتا سکے گا اور اسی مضبوط باتیں بتاتے ہیں جو اٹل ہوتی ہیں اور نبی کریم پر جو جھوٹ ہوا رہے ہیں اپنی جگہ جہنم میں بنایا ہے اور ان کی طرف سے کہتا رہتا ہوں آپ نے اجازت دی ہوئی ہے نا ورنہ آپ پر جھوٹ بولنا اپنی جگہ جہنم بننا ہے جتنا بتاتے ہیں اتنا بتا دیتا ہوں جتنا کہتے ہیں یہ نہیں بتانی وہ نہیں بتاتا ہوں بڑا بڑا دل کا ادھر ٹپا ماروں ادھر ٹپا ماروں تم کو بے پاگل ہے اللہ دی کس میں کہتے ہیں ادھر ٹپا ماروں ادھر ٹپا ماروں دل مدینہ ہے جگر مدینہ ہے پھر بھی دور ساؤں کدر مدینہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں بھئی اپنا اپنا رستہ پکڑو میں تم لوگوں سے ڈرتا ہوں تھوڑا بھئی کرتے ہیں اغوا کرتے ہیں پتھیں کیا کرتے ہیں اب تم کو مالدار آدمی ہے اس کو اغوا کرو اغوا کیا نا تو پتھا چل جائے گا تم کو ہاں بیماری برشاہ نہیں سکتا برشاہ دیکھ لیا یہ تم کو ملے ہوئے دیکھا نیری ٹپی ہے وظیفے پنیے ہیں کس لیے لیے کیا کرے گا پھر کیا ہوئے گا کیا بولتا ہے طبیعت صحیح نہیں طبیعت صحیح نہیں طبیعت صحیح ہو جائے گی پھینٹی لگے گے ٹھیک ہو جائے گا پھینٹی دیتے ہیں نا ماند کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھینٹی نہ کھاو نہیں تو دفرش سے بھی ملکنگی پھینٹی دیں گے کیونکہ تم نے داری صاحب کی ہوئے آقا جی کی حکم ان سنت ہے آقا جی کی حکم ان سنت ہے کمی کمی یہ کنچے رکھ لو باہ تیرا دل ٹھیک ہو گیا پھر بڑھا لینا ہاں انشاءاللہ 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 سو ساو تک کل پرسو سے کب سے گول دے نہیں ابھی سے بھئی ماند کی بار ماند مجھے لگتا ہے یہ لٹے رہا ہے یہ داو مار رہا کہ تو کیا کہتے ہیں مجھرہ دیں نا تو لکھ لے گا ایک انچ مجھے داری رہے کہتے ہیں دوا کارا دیکھو نہیں رکھے گا اس نی بڑی جوٹ بڑتا ہے جوٹ بڑتا ہے یہ سو یہ سو بندل مارا اس اس نی بڑی تیرے باپ نے بھی نہیں رکھی ہو بس ایک انچین رکھے بات تیرا دل ٹھیک ہو گیا سارے کام آکا جیوالے تو خود کرے گا انشاءاللہ بڑھ جائے زہدہ جو مزا دیکھا تیرے زہدہ جو مزا دیکھا تیرے سارے سارے تیرے سارے انشاءاللہ واطک دخل مکہ مدینے میں نکل رہا تھا شہر کے دل کا اس وقت سچائی ہوگی تو اس نے یہ پڑھا بقتی طور سے کچھ سچائی تھی اس میں شہر کے دل کا سچائی ہوگی تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں جہاں ہوگے وہاں دیکھ لینا دیکھا ایسی خبریں ایسی خبریں تم کو کون سنائے گا نیتنے سب پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن کوئی کام بنانے والا جائے آقا جی سے کوئی تکاردہ کرم آئے آقا جی کا سامنا کرا دیں سچائی ہو وہاں تو پھر دور آتا ہوں اپنے میمان کی قدر کرو شاید ان لوگوں میں سے تم کو آقا جی کے ساتھ ملا دے پھر کیا تم کو چاہیے ملا دینا پھر تم کو مجھے راضی کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ میں بڑے نخرے کروں گا میں آناد اٹھا ہو گیا پتہ اس کی وجہ سے معاملہ ہوا یعنی تو معاملہ تھا جیسے بعضی روٹ بھی گئے جیدہ رہے ہیں کیا معاملہ ہو گیا تھا تھوڑا آگے چل رہا تھا تو انہوں نے کہا ہمیں شیخ بن جائے دیکھا گھر پر شروع کر دی جو کچھ ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوا آئندہ کے لیے سوڑا یافتہ ہو گا ہے جب تک انسان پہ کرم نہیں ہوتا سیدھا رہے جب کرم ہوتا پھر کہتا ہے میں بھی تو پڑھتا ہوں میں بھی کرتا ہوں تو میرا مقابلہ نہ کرنا سنتے ہیں مقابلہ کرنا تو میں بھی کرنے کو تیار ہوں لیکن تم سے ہو نہیں سکے گا کیونکہ جو چیز تمہارے پاس ہے تمہارے پاس ہوگی نہیں کہ میرے پاس کچھ اور چیز ہے سارے کائنات سارا زمانہ جمع ہو جائے نیت کرتے ہی میرے ساتھ گھر بھرکن کو پھنٹی لگنی شروع ہو جاتی ہے اور باتیں بھی آ رہی ہیں میرے خیال اتنی کافری ہیں بس آیت کرتی ہر جگہ کام آتی ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ کا شفاہ تعالیٰ ابن شفاہ دخیلک کی دعا بڑی زبردست ہے وہ جب انہیں مانگی ہے خدا کرے سب کا حصہ اس میں آ جائے اور ہم کیا کر سکتے ہیں یہ عرب میں بہت زبردست بات ہے دخیلک اور پھٹانوں میں بھی شہد ہے بلوچیوں میں کہ ان کے پاس آ جائے پھر کوئی اس کو چھو نہیں سکتا پناہ دیتے تھے تم نے ہس ہس کے ابتدا کی تھی تم نے ہس ہس کے ابتدا کی تھی میں نے رو رو کے انتہا کر دی ایسے بھی ہو جاتا ہے تم نے ہس ہس کے ابتدا کی تھی میں نے رو رو کے انتہا کر دی بیمار و عظم رجی چاہتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھوں لے کے ہمت کر کے آیا ہوں صدقہ خیرات نکال کے آیا ہوں بھائی کہہ رہے تھے کہ بیس دن ہو گئے آت نیچے نہیں گئے سو جنہوں نے ہمت دلائی بچاروں نے پہ صدقہ نکال یہ نکال آ رہا ہوں کہ میں نہ بھی آؤں چھو لوگ کا نیلیت میرے ساتھ ہو چھو میں گدر بھی ہوں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے انشاءاللہ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے آقا جی کی روحانیت بہت زبادست ہے اس سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کسی کا امتیاد یہاں نہیں ہے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ آر سے آقا کے غلام ہیں اور ان کی ساری باتیں مانیں گے لیکن کمزوری آسیا سے دور ہوتی ہے نیت تو اچھی کر سکتے ہو نا نیت کر لو آقا کی غلامی کی کہ ہم پکے آقا کے غلام ہیں کمزوریاں آسیا سے دور کریں گے اور آقا جی نے کہا نیت جونسی ہے عمر سے بھی زیادہ فائدہ دیتی ہے اگر نیت میں سچائی ہے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جس کو چاہیں نواز دیں یہ در حبیب کی بات ہے جس کو چاہیں نواز دیں کہتے امہ بنعمت رب کا فہدث اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرو اور اس کو بیان کرو نیت پر ہوتا ہے اسی میں رب کو شکر ادا کرتا ہوں کہ آقا جی کی رہنمائی سے چل رہا ہوں اپنی رہنمائی سے نہیں چل رہا ہوں اسی سن کو ڈاریکٹ باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ میں رغبت اور شوق پیدا ہو اور ہو جائے گا انشاءاللہ مجھے آدھ بہت خوشی ہے اللہ کی قسم کہ ہم آپ قضا رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں اللہ ایک خاص کرم ہے ایک خاص کرم ہے اور آقا جی ہمارے آپ کے درمیان میں ہے یہ یقین رکھو روحانیت ایک سکنٹ میں وہ آتے نہیں لیکن روحانیت کا اثر ایک سکنٹ میں آتا ہے اسی دخیلت کی دعا پڑھئیے میں نے اور انشاءاللہ قبول ہو گئی ہو گئی باکہ باکہ